دوستو جیدی آپ ایک مووی لور ہیں اور آپ کو بھی سینے محال میں مووی دیکھنا اچھا لگتا ہے تو یہ ہے ویڈیو آپ کے لیے کیونکہ اس ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر سینے محال میں استعمال ملے پروجیکٹر کو کیسے بنائے جاتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ پروجیکٹر اسکرین کو بھی فیکٹری میں بنتے دیکھیں گے تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جیدی آپ مہین چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جیدیو پرس کر لیں تو نمبر پہلے پر آتا ہے پروجیکٹر میکنگ پروسیس ویڈیو دوستو مووی دیکھنے کا مجھا تو سینے محال میں ہی آتا ہے کیونکہ پروجیکٹر سے مووی دکھائے جانے کے کارن مووی کافی بڑا اور کلیر دکھتا ہے جس کارن پروجیکٹر کافی سکولوں میں لگا کر سمارٹ کلاس بنائے جا رہے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں آگے پروجیکٹر کو کیسے بنایا جاتا ہے ویسے دوستو پروجیکٹر کو بنانے کے لیے فائیب دوری پارٹ لگایا جاتے ہیں جیدے پلاسٹک بوڈی لینس فین پی سی بی اور ایلیو دیسپلے تو چلی پہلے انہی سب پارٹ کے منفیکٹرین پروسیس کو دیکھتے ہیں ویسے پلاسٹک بوڈی کو بنانے کے لیے پلاسٹک گرینورز کو مولنی مسین میں ڈال کر بوڈی کو تیار کر لیتے ہیں اب باریاتی لینس کو بنانے کی دوستو ایزی لینس کے کارم پروجیکٹر سے ایمیج مینگنی فائی ہوگا نکلتا ہے جسے ہمیں سکرین پر بڑا ایمیج دکھائی دیتی ہے جسے بنانے کے لیے سب سے پہلے نورپل لینس کی پروسیسنگ کرتے ہیں جس کے لیے لینس کو دوسرے روح میں بھیج کر لینس کے اوپر بروپ پولیتھین چپکاتے ہیں پھر پولیتھین کو سرکولر سے مکٹ کر لینس کو دوسرے مسین پر رکھتے ہیں جہاں اس پر لبکین ٹویل لگا کر مسین سے نکالتے ہیں اور اسے گرائنڈنگ مسین میں ڈال کر کیونکہ اس کے ایکشرا پارٹ کو کٹ کرتے ہیں جس سے یہ لینس کافی پتلا بن جاتا ہے اور جب مسین سے نکال کر اس پر لگے پولیتھین کو ہٹاتے ہیں جس سے یہ سمودھ دیکھنے لگتا ہے پھر اس لینس کو کلین کر کے ایک پیپر پر رکھتے ہیں جس سے اس کا جومنگ کوالٹی پتا چلتا ہے اب اس کے اوپر پڑھنے والے لائٹ کے ریفلیکشن کو رکھنے کے لیے اسے خاص رکھے ٹریپ پر رکھ کر ویکیو مسین میں ڈالتے ہیں جہاں اس پر اینٹی ریفلیکٹیو کوٹنگ چڑھائی جاتی ہے پھر کچھ سمودھ سے باہر نکال کر اس گھومدیوی چکری پر رکھتے ہیں اب انہیں وارٹر میں دوبا کر اچھے سے کلین کرتے ہیں جسے اس میں لائٹ اچھے سے پاس کریں اور اس طرح مینگنیفائی لینس بن کر تیار ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس لینس کو ڈائریکٹ پروجیکٹر میں نہیں لگا جائے گا کیونکہ اسے ڈائریکٹ لگانے سے پروجیکٹر سے نکلنے والے ایمیج کو کنٹرول کیا نہیں جا سکتا تو اس مینگنیفائی لینس کو پلاسٹک بوڈی میں اسمبل کرنے کے لیے لینس بوڈی پر لینس کا نام لکھ کر اس میں رین کو لگاتے ہیں جس کے مدد سے پروجیکٹر دوارے نکلنے والے لائٹ کو سکرین کے سائز میں کیا جاتا ہے اب اسے سکروز چیٹا لکھرز کے اس میں ایک سٹیل پلیٹ کو ڈالتے ہیں پھر ایک کوپر پائپ میں چھوٹے چھوٹے مینگنیفائی لینس کو اسمبل کر کے لینس کے بوڈی میں ڈالتے ہیں جسے اسکرین پر ایمیج ایک دم کلیر دیکھتا ہے اب بڑے والے لینس کو کلین کر کے لینس بوڈی میں اسمبل کرتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹ لگا کر اسے پوری طرح تیار کر لیتے ہیں اب باریاد یہ فین کو بنانے کی جو پروجیکٹر کو تھنڈا رکھتا ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے پلاسٹک فین میں سٹیل لنگ لگا کر موٹر سے اٹیج پی سی بھی بھر وائر کو جوڑتے ہیں پھر فین کو کنویرے بیل سے آگے بھیج کر موٹر میں فیٹ کرتے ہیں دوستو یہ موٹر ریکٹینگلر سے اپنے باڈی میں آلریڈی فیٹ ہوتا ہے اور اس طرح آپ کا فین پوری طرح بن کر تیار ہو جاتا ہے پھر اس کا ٹیسٹنگ پروسس کرنے کے لیے اس کے پلک کو سوکٹ میں لگا کر اس پیڈ کو چیک کرتے ہیں اور پھر کوالٹی پاس ہو جانے کے بعد اسے کنویرے بیل سے آگے بیج کر اسٹوریج روپ میں رکھتے ہیں اب باریادی پی سی بھی کو بنانے کی جس کے مدد سے چھوٹے اکار والے پروجیکٹر میں زیادہ فیچر دیا جاتا ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے گرین پلیٹ کو مسین میں ڈال کر چھوٹے کمپنینٹ کو اسیمبل کرتے ہیں پھر اس میں کیپیسٹر لگا کر ریجیسٹر کو لگاتے ہیں اور ڈائیوڈ کو اسیمبل کر کے یو ایس بی پن کو لگاتے ہیں جسے اسمارٹ فون یا پھر پی سی کو کنیکٹ کیا جاتا ہے پھر سب ہی کمپنینٹ کو پیچھے سے سولنگ کر کے اسکینر مسین میں بھیجتے ہیں جہاں اسے یو بی لیٹ کی مدد سے چھوٹے اکار والے کمپنینٹ کو ایکوریٹ پلیس کو چیک کرتے ہیں جسے پی سی بھی بن کر تیار ہو جاتا ہے اب باریادی اسمبلنگ کی جہاں اسے بھی پارٹ کو جوڑ کر پروجیکٹر کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے پروجیکٹر باڈی میں پہلے ریفلیکٹنگ کلاس لگا کر لیم سرکٹ کو لگاتے ہیں پھر اسے لیم کو کنیکٹ کر کے اس کے لیے ٹرانسپیرنگ کلاس کو لگاتے ہیں پھر اس میں چھوٹے اکڑے پارٹ کو لگا کر اسپیکر کو اسمبل کرتے ہیں جسے موو بھی ہمیں کلیر سنائی دیتا ہے اب فین اور لینس کو پروجیکٹر باڈی میں اسمبل کر کے اسکروز ریٹائلی کرتے ہیں اب اگلے اسٹیپ میں سب ہی کمپنینٹ کو ڈھکنے کے لیے پلاسٹیک کبر لگا کر پر اسکروز ریٹائلی کرتے ہیں پھر پروجیکٹر کا سب سے مین پارٹ یعنی LCD ڈسپلے کو لگاتے ہیں جس پر آپ کے موبائل کا ویڈیو چلتا ہے اور اس کے اوپر PCB لگا کر اسے لینپ لائٹ کو جوڑنے کے ساتھ LCD ڈسپلے کو بھی جوڑتے ہیں اور لائٹ میں فین وائر کو کنیکٹر کے PCB کو اسکروز ریٹائلی کرتے ہیں پروجیکٹر کو پوری طرح کلوز کرنے کے لیے پروجیکٹر کبر کو بناتے ہیں جس کے لیے پروجیکٹر کبر پر بہت سارے بٹن لگا کر اس کے اوپر PCB کو لگاتے ہیں پھر جب پروجیکٹر کے اوپر لگا کر اس کو سٹائلی کرتے ہیں جس سے آپ کا پروجیکٹر بند کر تیار ہو جاتا ہے پھر جب دوسرے روم میں بھیج کر ٹیسٹنگ پروسس کرتے ہیں جہاں سب ہی پروجیکٹر کو آن کر کے سکرین پر اس کے ایمیج کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح سے ٹیسٹنگ پروسس ہو جانے کے بعد پروجیکٹر کو کلین کر کے پیکنگ روم میں بھیجتے ہیں اب انہیں پولیتین میں ڈال کر باکس میں پیک کرتے ہیں جس سے آپ کا پروجیکٹر پوری طرح بند کر تیار ہو جاتا ہے اب نمبر دوسرے پر آتا ہے پروجیکٹر سکرین میکن پروسس دو سو اسی سکرین پر پروجیکٹر کا لائٹ پڑھنے سے میں مووی وغیرہ کلین دکھتی ہے ویسے دو سو اسے بنانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا پی بیسی سیٹ سے اور دوسرا فیبریک کلاؤس سے تو چلیے اب فیبریک کلاؤس سے سکرین بندے دیکھتے ہیں اس کے لیے فیبریک کلاؤس کو دوسرے فیکٹر سے منگا کر ایک سکرین میں پھیلاتے ہیں اور ورکر دوارہ ارینج کر کے پروجیکٹر کے سائز میں کٹنگ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے بلیک کپڑے کو لگا کر سٹیچنگ کرتے ہیں دوستو اس پر بلیک کپڑا لگانے سے سکرین سیلائٹ پیچھے کی طرح پراؤس نہیں کرتا اب اسے ایک روڈ پر اٹیچ کر کے ٹیپ سے چپکاتے ہیں اور اسے فولڈ کر کے اس میں ایک پتلے روڈ کے ساتھ سپرینگ وغیرہ لگاتے ہیں جسے سکرین ایٹومیٹک فولڈ ہوتا ہے پھر اس انٹرنل سسٹم کو سٹیل باڈی میں ڈال کر سرکٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں اب اسے کلوچ کر کے اسکرین کو تیار کر لیتے ہیں پھر اس کا ٹیسٹنگ پروسس کرنے کے لیے اسے دوسرے روم میں بھیج کر اسے نیچے کی طرف کھیچتے ہیں جسے سے سموچنس کا پتہ چلتا ہے اب انہیں پولیتین میں ڈال کر باکس میں پیک کرتے ہیں جس سے آپ کا سکرین پوری طرف بند کر تیار ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو ان دونوں ویڈیو میں کس چیز کا منفیکشنگ سب سے اچھا لگا کمنٹ کر کر جدل بتائیں اور دوستو آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری یہ ہے کہ اپنا نیو چینل آ چکا ہے جس کا لنک ڈسکرپسن میں آئے تو جائے چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس پر ہم آپ کے ڈیمانڈ کے نصر نئے نئے ویڈیو کو لاتے رہیں گے